بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ کرز ٹی وی نجفہ اشرف پیارے بچوں ہم جنگے مخاطب ہوتے ہیں آپ سے اور ان پیارے پیارے بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں ہماری گفتگو چل رہی ہے ماہِ رجب کے بارے میں اور ماہِ رجب میں بہت ساری ولادتیں ہیں اور بہت سارے ایسے آیام ہیں جو مقصود ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اور کچھ چند خاص اذکار بھی ہیں جو ہمیں ماہِ رجب میں کرنے ہوتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے مثلا ہمیں کوشش کرنے چاہیے جو بچے متحمل ہوں اور روزہ رکھ سکتے ہوں تو کم از کم ماہِ رجب میں ایک روزہ ضرور رکھا جائے اور اس کے ساتھ جیسے کہ بچے دعائیں بھی پڑھتے ہیں آیات بھی یہ تلاوت کرتے ہیں اس کا ورد بھی سبو شام بڑے چھوٹے سب لوگوں کو کرنا چاہیے اس کے ساتھ سنوات جس قدر ہو زیادہ پڑی جائے لا الہ الا اللہ کی تلاوت جس قدر زیادہ ہو سکے وہ کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قل ہو اللہ احد ہزار دفعہ پورے منت میں پورے مہینے میں فقط ایک ہزار دفعہ قل ہو اللہ کی جو سورہ ہے اس کی تلاوت کرنی ہے یہ تو وہ عمومی گفتگو تھی جو ہم مسلسل اپنے بچوں کو سمجھاتے آ رہے ہیں اور بتاتے آ رہے ہیں یاد رہے ماہِ رجب اور ماہِ شوان اور ماہِ مبارکِ رمضان یہ تین ایسے عظیم مہینے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں انسان کو بہت عالی بہت بلند کمال عطا کرتے ہیں معرفتِ خداوندی عبادت کے ذریعے سے دعاوں کے ذریعے سے استغفار کے ذریعے سے اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ماہِ رجب میں اللہ کی عباد کریں ماہِ شوان میں بھی اللہ کی عباد کریں اور بالخصوص ماہِ رمضان میں بھی اللہ کی بندگی کریں ایک سٹوری سناتے ہیں یہاں پہ آپ کو کہ رسولِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے کہاں سے گزر رہے تھے قبرستان ایک قبرستان سے گزر رہے تھے کیونکہ آپ نبی تھے اور نبی جو ہوتے ہیں یا جو امام ہوتا ہے اسے ہر چیز کا علم ہوتا ہے اب جیسے ہی آپ قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں رسول اسلام نے اپنے ساتھ ہی جو تھے جو آپ کے ساتھ اصحاب تھے اور دیگر لوگ تھے آپ نے فرمایا تم لوگ جانتے ہو اس پورے قبرستان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے پورے قبرستان کے اوپر عذاب یعنی فرشتوں نے جو ہے ان کے ہاتھ میں آگ کے گرز ہیں ان کے قبروں میں آگ ڈالی جا رہی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزائیں بھی جا رہی ہیں پورے قبرستان میں پورے قبرستان میں اور وہاں میں رسول اسلام نے پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا کاش یہ جو قبرستان کے اندر سارے لوگ دفن ہیں جو مر چکے ہیں ان میں سے اگر کسی ایک نے بھی رجب کا روزہ رکھا ہوتا تو اللہ پورے قبرستان والوں کو معاف کر دیتا یعنی افسوس کہ اتنا بڑا قبرستان ہوگا لیکن قبرستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے ماہ رجب میں روزہ رکھا ہوتا لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے بڑے بڑے گناہ ماف فرما دیں ہمیں معاف کر دیں ہمارے والدین کو معاف کر دیں تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم ماہ رجب میں روزہ ضرور رکھیں ٹھیک ہے اور جب آپ ایستہ ایستہ سے بچپن سے روزہ رکھنے کی آنے ڈالیں گے اور جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ بقیدہ ماہ رجب کے ماہ شابان کے روزے رکھیں گے اچھا اس میں آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں ایک دفعہ آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے مثلا تکہیر فاطمہ کہتی ہیں یا عدیلہ اپنے بابا سے ہرمین اپنے بابا سے کنیز ظاہر اپنے بابا سے یا کوئی بھی ظاہر اپنے بابا سے یا محمد مسلم اپنے بابا سے کہتے ہیں کیا کہ مجھے پانچ روپے چاہیئے مثلا کیا کہتے ہیں مجھے پانچ روپے چاہیئے تو بابا نے پانچ روپے نکالے اور آپ کو دے دیئے آپ خوش ہو گئے کہ میں نے بابا سے مانگیا اور بابا نے ہرمین مجھے دے دیئے ایک دفعہ آپ نے بابا سے مانگے ہی نہیں ہے پہلے آپ نے مانگے تھے اور بابا نے دیئے آپ خوش ہو گئے کہ بابا نے مجھے پیسے دے دیئے ہیں ایک دفعہ بابا سے آپ نے مانگی ہی نہیں ہے اور بابا نے خود ہی اپنی جیب سے پانچ روپے نکال کر دس روپے نکال کر آپ کو جو ہے وہ دے دیئے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں زیادہ خوشی کا گوئی ہوگی جب آپ نے مانگے تب آپ کو ملے یا جب آپ نے مانگے بھی نہیں اور بابا نے آپ کو دے دیئے مانگی رہی تھا جی دیکھیں مانگے نہیں اور آپ کو بابا نے دے دیئے یہ زیادہ خوشی ہے یہ زیادہ خوشی ہے بنسبت اس کے کہ آپ مانگیں اور بابا دیں وہ بھی خوشی تو ہے لیکن زیادہ خوشی کابہ دارا جب مانگے نہیں اور بابا خود دے دیں اب زیادہ خوشی تابع ہوتی ہے جب بابا سے مانگے نہیں جائیں بابا خود دے دیں ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی کو ہم نے خوش کرنا ہے اللہ نے ہم سے ماہ رمضان کے روزے مانگے ہیں ماہ رمضان کے روزے مانگے ہیں لیکن اگر ہم رجم میں بھی اللہ کے لیے روزے رکھیں شابان میں بھی اللہ کے لیے روزے رکھیں تو اللہ خوشی ہوگی کیا نہیں ہوگی یقیناً ہوگی اللہ چونکہ ہم سے محبت کر دیں اللہ سبحانہ و تعالی کی زیادہ گئے گی کہ میں نے تو کہا تھا کہ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں تو انہوں نے رجم میں بھی رکھیں مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے شابان میں بھی روزے رکھیں مجھے خوش کرنے کے لیے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جس کے پاس سب کچھ ہے کائنات کی ہر چیز کا وہ خالق و مالک ہے وہ ہمیں اتنا نوازے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ ہم اس پہ خوش ہو جائیں گے ہم راضی ہو جائیں گے اور پھر ہم اللہ کا شکر ادا بھی کریں گے ٹھیک ہے لہٰذا جب کوئی چیز مانگے تو اسے دینی چاہیے اگر وہ نہ بھی مانگے تو بھی دیں گے تو وہ زیادہ خوش ہو جائے گا تو پیارے بچوں کوشش کرنی ماہ رجب میں اللہ کی بندگی کرنے کی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو ضروری حد رکھئے گا تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حفیظ